شیعہ سنی کا اختلاف ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے یا ہاتھ باندھ کر پہلی بات تو یہ کہ یہ شیعہ سنی کا اختلاف نہیں بلکہ خود اہل سنت کا اختلاف ہے امام مالک اپنی کتاب الموقع میں کہتے ہیں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے وہ کہتے ہیں امام ابو حنفیہ نے غلطی کی کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم دیا امام شافی کے ہاں بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں امام احمد بن حنبل کے ہاں لازمی ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں یہ شیعہ سنی کا اختلاف نہیں بلکہ خود اہل سنت کا اختلاف ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ شیعہ ہاتھ کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن سے حدیث سے یہ کہیں نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہو یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے اسی لئے شیعہ بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں